اسلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے اور پچھلا ہمارا پروگرام تھا اسلام میں نکاح کی اہمیت ہم نے پچھلے پروگرام میں ابتدائی گفتگو کچھ کی تھی کہ خاندان کا ادارہ کیسے وجود میں آتا ہے نکاح کیا ہے نکاح کے اندر شرائط کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کون سی شرائط اس میں مقرر کی ہیں کیا نکاح کے دوران یا نکاح سے پہلے یہ جو فریقین ہیں یہ باہمی کوئی اور دیگر شرائط بھی رکھ سکتے ہیں یعنی ان تمام چیزوں پر ہم نے دسکشن کی تھی پچھلے پروگرام میں اپنے اس پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پر ہمارا پچھلا پروگرام ختم ہوا تھا اور کچھ نئے سوالات ہیں نکاح سے متعلق اور آپ کے بھی کچھ سوالات جو ای میلز پر ہمارے پاس موجود ہیں اس سے متعلق آج کے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں میرے ساتھ اس طرق سٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے جاویز صاحب پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ نکاح جو ہے وہ ایجاب و قبول ہوگا اور اس میں والدین کی بھی اگر رضا مندی ہو اولیاء کی بھی ہو تو ایک پسندیدہ بات ہے اور پھر وہ اعلانیہ ہونا چاہیے اس کے اندر ایک گروہ ہو کچھ لوگ ہو جن کو بتا دیا جائے کہ یہ عورت اور مرد جو ہے وہ نکاح کے بندن میں باندے جا رہے ہیں اب جب یہ اعلانیہ اگر ہو جاتا ہے اور محلے میں بستی میں پتا چل جاتا ہے تو پھر اس نکاح کو ریجسٹر کروانے کی کوئی حاجت باقی رہ جاتی ہے کہ کیا ریجسٹریشن کرانی ضروری ہے یا اب یہ اعلانیہ ہو گیا تو بس یہ نکاح ہو گیا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے شرائط بیان کر دی حدود بیان کر دی ہے مقصد بیان کر دیا اس کو ایک مقدس ادارے کی حیثیت دے دی اس کے بارے میں کچھ قانون سازی کر دی جب آپ کسی معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں اب کوئی کنظیمی حیث موجود ہوگی وہ قبائلی معاشرہ بھی ہو سکتا ہے وہ آج کل کے زمانے کی جیدی دیاست بھی ہو سکتا ہے یہ ہدایت تو اصولی طور پر کری دی گئی تھی قرآن مجید میں کہ آپ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں خواہ وہ وسیعت کا معاملہ ہو خواہ وہ یہ معاملہ ہو لکھ لیا کریں اس لیے کہ نزا جگڑے کا امکان ہوتا ہے یہ اصولی ہدایت دے دی گئی ہمارے معاشرے میں اس کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ آپ کو اس طرح سے نکاح کو ریجسٹر کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ نکاح ریجسٹرار کا تقرون کر دیا گیا ایک نکاح رامہ بنا دیا گیا حیاثت کی طرف اس کے لیے کچھ مسالحتی عدالتیں بنا دی گئی کیسے کوئی جگڑا ہو جائے کوئی چیز ہو جائے تو اس میں آپ نے جا کے درخواست کرنی ہے کیا کرنا ہے یہ قانون بنا دیا گیا یہ قانون بلکل ٹھیک بنا ہے یعنی کچھ چیزوں پر اعتراض ہو سکتا ہے مجھے بھی اعتراض ہے ان کو بہتر کرنا چاہیے لیکن یہ قانون بنا دینا یعنی جو اللہ تعالی نے قائدہ بنایا اس کو قائدے میں لے آنا اس کو کہتے ہیں پروسیجرل لو یہ بنایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو دور کی جا سکتی ہے لیکن اس سے اچھا ہو گیا کیونکہ جھگڑے ہو جاتے تھے نزات ہو جاتے تھے تو ایک فسیلیٹیشن ہو گئی یعنی سہولت مہام پہنچا دی گئی اب جب کوئی قانون بنا دیا جائے تو پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں یعنی اللہ تعالی کے مقرر کردہ حدود کیا ہیں وہ الگ بتا دیئے گئے ریاست نے قانون سازی کی تو ہمیں ایک دوسرا حکم دیا گیا اور وہ یہ کہ ریاست اگر دینی حدود کے اندر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں اطاعت کریں یعنی ریجسٹریشن کروائے ہیں دونوں حکم الگ الگ تو اس وجہ سے آپ کو شریعت کے قائدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور آپ کو جو قانون معاشرے میں بنا دیا جائے اس کی بھی پابندی کرنی ہے دونوں چیزوں کی پابندی ضروری ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ریاست کے بنائے ہوئے قانون پر چلے جائیے اس ریاست کے حدود سے باہر جا کر کہیں جنگل میں ڈرہ ڈال لیں وہاں جو کرنا کر لیجے لیکن جب آپ شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شریعت کے قانون کی بھی پابندی کریں اور آپ جو ریاست کا قانون ہے اس کی بھی پابندی کریں اچھا ایک اور اس میں بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا جس طرح سے کہ نکاح جو ہے اعلانیا ہوا عیجاب و قبول ہوا ایک میہ بیوی ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں اور وہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے کسی غیر مذہب میں تھے اب اسلام قبول کیا ہے تو دوبارہ سے وہ نکاح کریں تو ان کا وہ جو شادی ہوئی تھی اس مذہب میں جس میں وہ تھے وہ شادی کیا درست نہیں کہلائے گی وہ بھی تو عیجاب و قبول ہوا تھا وہ دوبارہ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے نہیں میرے نزدیک کوئی ضروری نہیں یہ ان کی اپنی ثوابدیت پر ہے کوئی ضروری نہیں اگر وہ پہلے سے میاں بیوی ہیں تو ہم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے اس کے اوپر میاں بیوی ہیں ان کے بچے ہیں ان کی یہ حیثیت تسلیم شدہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو کیا مشرقین کے اہل کتاب کے دوبارہ نکاح کرائے تھے ایسا نہیں ہوا اور اس کا ایک زمنی سوال یہ جاویس صاحب کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے علماء مختلف باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کر دیا آپ کا نکاح فسک ہو گیا آپ دوبارہ نکاح کیجئے آپ نے فلاں کلمات بول دی آپ کا نکاح فسک ہو گیا آپ دوبارہ نکاح کیجئے یہ نکاح اسی طرح فسک ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کلمات آ کر نہیں اس طرح کچھ نہیں ہوتا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ نکاح ہے یہ ایک سنجیدہ معاہدہ ہے یہ ایک میعہ بیوی کے درمیان ہوا ہے اس میں حقوق کو فرائض تیع ہوئے ہیں یہ ایسے کیسے ختم ہ جائے یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے اور ہم نے اس طرح کی چیزوں کو بچوں کا کھیل ہی بنا رکھا ہوا ہے ایسے ایسے اس میں لطائف سامنے آتے ہیں کہ بعض اوقات سچی بات یہ کہ افسوس ہوتا ہے اور میں بڑے عدب کے ساتھ علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ حضر آہ کرم وہ اپنے فتاوہ کو اپنی ذات تک محدود رکھا کریں انہوں نے جو کفر و ایمان کے فیصلے کرنے ہیں وہ سنا دیا کریں اس لیے کہ اس کے بغیر تو ان کا کام چل نہیں سکتا لیکن یہ میاں بیوی کے تعلقات میں مداخلت آز راہ کرم نہ فرمائے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے بارے میں بہت خبر آئی تھی اور بعد میں اخبارات میں بھی لکھا گیا ٹیلیویین پر بھی اس کا اعلان ہوا کہ ایک بستی میں یعنی ہندوستان کی بستی میں آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی وفات ہو گئی اور اس وفات کے موقع کے اوپر لوگوں کی تو لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ اچھا ہے یہ مذہبی آدمی ہے ان کی داری بھی ہے جنادہ پڑھا دیا ان کا اب جنادہ پڑھا دینے کے بعد جو ان کے اپنے مولی صاحب تھے وہ آگئے انہوں نے کہا کہ نہیں جنادہ پڑھانے کے رتیجے میں ساری بستی کے نکاح ٹوٹ گئے چنانچہ وہ خبریں یہ تھی کہ تھانے میں بیٹھے ہوئے دوبارہ نکاح پڑھے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں دین کو مزے کا بنانا ہے حضراء کرم اس سے اجتناب کیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میسا کے غلیظ ہے یہ بہت سخت معاہدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے یہ اس طرح کی دیوں سے نہیں ٹوٹتا کسی آدمی نے اگر کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو آپ اس بات سے نمٹیے جو آپ کو کہنا ہے اس کے بارے میں کہیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی کفر و ایمان کے فتوے دینا یہ علماء کا کام نہیں ہے یہ فیصلے قیامت میں اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ان کو بتائیں کہ اللہ کا دین کیا ہے کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کریں لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ کفر کیا ہے ایمان کیا ہے شرک کیا ہے بدت کیا ہے ایجوکیٹ کرنا یہ ان کا کام ہے اگر لوگ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو شاہستگی کے ساتھ اس غلطی پر ان کو متنبع کریں علماء کی ذمہ داری یہ ہے اس سے آگے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا سوال جی سر ایک طبقہ فکر جو ہے نا وہ متا کو نکاح کی ایک شکل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا یہ جائز ہے یا نکاح ہی ہے اور آج کل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے قابل قبول ہے یا نہیں ہے ٹھیک قرآن مجید تو بالکل واضح ہے جی اس طرح کا کوئی تعلق جائز نہیں ہے یعنی نکاح ایک واضح چیز ہے ہمیشہ سے تیہ ہے یہ ایک سوال ابھی کیا گیا تھا کہ اسلام میں کیا طریقہ ہے تو اس سوال کے پس منظر میں کیا چیز ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اسلام کی پدا حضرت آدم سے ہوئی ہے اسلام تمام نبیوں کا دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہے آخری پیغمبر ہے حضرت مسیح بھی اسلام کے پیغمبر ہے حضرت موسیٰ بھی اسلام کے پیغمبر ہے یہ سارا اسلام ہے جو کچھ بھی انبیاء کے ذریعے سے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین میں وہ جب بھی رہا ہے نکاح کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو بتا دیا کہ آپ اعلان کریں اس بات کا کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ہم نے ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں اور جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے ہم اس کے تحت یہ مقدس ادارہ قائم کر رہے ہیں ہر جگہ ایسا ہی ہوگا بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انحراف ہو گیا اچھا انحراف کے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں یعنی کسی معاشرے کے اندر پیغمبروں کی تعلیمات زیادہ نمائی نہیں رہی جیسے کہ عربوں کے ہاں ہوا مشرقین عرب کا معاملہ یہ تھا کہ کموں بیش دو ہزار سال تک وہاں نبوت نہیں آئی یعنی سیدنا اسماعیل کے بعد عرب میں پھر کوئی پیغمبر نہیں آئے چنانچہ بہت سی چیزیں آگئیں مثلا توحید نے بہت کچھ شرق اپنے اندر داخل کر لی ورنہ حضرت ابراہیم تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہیں انسانی تاریخ مذہب میں امام کی حیثیت ان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت کا اعلان کیا ہے تو اتنی بڑی ہستی کی اولاد کے اندر بھی بعض چیزیں صحیح جگہ نہیں رہی انہی میں سے جیسے شرق آ گیا اسی طرح کی ایک چیز یہ تھی کہ ان کے نکاح کی بھی صورت بن گئی کہ آپ نے دو چار روپے دس روپے دیئے دو گھنٹے چار گھنٹے کیلئے نکاح کر لیا اس کو نکاح کہنے لگ گئے تھے بلکہ اگر آپ امام بخاری کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی بعض نکاح کی صورتیں وہاں رائج ہو گئی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل ہوا تو صاف اعلان کر دیا کہ نہیں جو تعلقات ہیں جنسی تعلقات ہیں ان کی ایک ہی صورت جائز ہے اور وہ صورت کیا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جائے اس میں جو استثناء دیا گیا وہ صرف لانڈیوں کے معاملے میں دیا گیا اس لیے کہ اسلام تدریج کے ساتھ غلامی کے ادارے کو ختم کر رہا تھا تو جب تک وہ ادارہ ختم نہ ہو جاتا پہلے سے چلتی ہوئی باتوں کو ظاہر ہے کہ آپ اس طرح نہیں چھیڑ سکتے یہی صورتحال مثلا آپ کو جدید مغرب میں پیش آئے گی تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ مغربی ممالک میں اسلام کی دعوت پھیل جائے بڑے پیمانے کے اوپر تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں بائی فرنڈ گرل فرنڈ کا تعلق جو ہے وہ کم و بیش ایک دوسرے نکاح کے پیرلل یا متوازی ادارے کی صورت اختیار کر چکا ہے جیسے عرب میں لونیوں کا معاملہ تھا تو کچھ دیر کے لیے یہ چیزیں گوارہ کی گئیں گوارہ کی گئیں گوارہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے تو غلط اس کو درست کرنا ہے لیکن چونکہ معاشرے میں پھیل گئی ہوئی ہے تو پہلے ہی مرحلے کے اوپر حرمت حلت کے فتوے نہیں دیے جاتے بلکہ تدریج سے اس کے خاتمے کی طرف بڑھا جاتا ہے تو متا کے معاملے میں بھی یہی ہوا اور چیزوں کے بارے میں یہی ہوا یہ نفاظ میں تدریج ہے غلط ہونے میں تدریج نہیں ہے سر مسلمانوں کے لیے دوسرے مزاہب میں شادی یا نکاح کرنے کے لیے کوئی حدودوں کے یود ہیں یا نہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو بنیادی اصول ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ ایک چیز ہے توحید پر ایمان یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق تنہا ہے وہی کائنات کا بادشاہ ہے وہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی علا نہیں یہ توحید ہے اور اس کے مقابل میں مششکانہ مذہب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے یا تو خالق میں کسی کو شریک کیا تھا جیسے کہ مثلا ہم ہندوبت میں دیکھتے ہیں یا یہ کہیں کہ دنیا کی تدبیر امور میں بعض حسنیاں شریک ہو گئی ہیں تو اگر شرک ہے کسی جگہ اور بطور دین اختیار کیا گیا ہے یعنی کوئی آدمی کوئی گروہ کوئی جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے فلواقے فلان فلان کو خالق میں شریک کیا ہے یا فلان فلان کو تدبیر امور میں شریک کیا ہے تو کسی مشرق کے اور کسی مومن کے یا دوسرے لفظوں میں کہیے کسی توحید کو ماننے والے اور کسی شرک کے مذہب کو اپنانے والے میں نکال نہیں ہو سکتا خواہ مرد ہو یا عورد اور سر یہ جو نیشنیلٹی کے لیے ہم مطلب کرتے ہیں نکاح وغیرہ تو اس سلسلے میں آپ کے یہ تو دھوکہ فراڈ ہے یہ تو جی اس کے بارے میں آپ کو میری رائے پوچھنے کی ضرورت ہے یعنی کیا اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کو فریب دیں دھوکے کریں ان کے ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اخلاق ہی کو سب سے بڑی چیز قرار دینے کی تعلیم ہے اسلام کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سب سے ادھا محبوب وہ ہے احسن و کم اخلاقہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے جو ہیں وہ یہ فتوہ پوچھیں تو اس صورت میں سر یہ کرسٹین جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھتے ہیں تو کیا انہیں مشرق کی سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دیا وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی گروہ اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ وہ شرق کو بتاؤنے مذہب اختیار کر رہا ہے اس وقت تک ہمارے اور ان کے درمیان بحث ہوگی لیکن ہم ان کو مشرق نہیں قرار دیں گے یہ بتائیں گے ان کو کہ یہ شرق ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے بعض عقائد کے بارے میں ہم یہ بحث کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شرق ہے کہتے ہیں نا تو ایسے ہی ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہ پیغمبروں کو ماننے والے ہیں لیکن انہوں نے اگر کسی معاملے میں کوئی غلط رائے اختیار کیا تو اس کی غلطی ہم ان پر واضح کریں گے تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دیا کہ جب تک دوسرا آدمی اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ وہ فلان چیز کو مانتا ہے اس وقت تک آپ اس کے بارے میں یہ فتوہ نہیں دے سکتے ہم ان کو مشرق نہیں کہتے یہ کہتے ہیں تم شرق کرتے ہو لیکن سر وہ تو واضح کہتے ہیں کہ ایسے علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے ہیں اس واضح کہ باوجود قرآن یہی تعلیم دے رہا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ تم نے شرق کیا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ شرق کفر تک پہنچ گیا ہے یہ کہتا ہے کہ تم نے تو مسیح کو خدا بنا لیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یا حلال کتاب تم توحید کے ماننے والے ہو کیونکہ وہ توحید کا اقرار کرتے ہیں اس کے ساتھ شرق کر رہے ہیں تو اس میں فرق کیا قرآن مجید ایسی بہت سی مثالے میں آپ کو جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں ان میں دے سکتا ہوں شرق کی بدت کی کفر کی مثالیں دی جا سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے قانونی فیصلہ وہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مشرق میں اور مومن میں مشرقہ میں اور مومنہ میں نکاح کا تعلق نہیں کہنا ہوں اچھا تھا ہمارے پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے ایک وقت میں چار بیوییں دو بیوی چار بیوی رکھ سکتا ہے ایس ای نالج کے لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو سب لوگ میل بیٹھے اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں فیمیل نہیں ہے کوئی فیمیل یہ بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ اگر مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت ایک وقت میں چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک ہفوہ کو پیدا کیا تھا یعنی اُلٹ بات کہی تھی اس کے البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ اس پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کریں پابندی نہیں لگائی گئی پابندی نہیں لگائی گئی بات کو ہمیشہ وہاں بیان کیجئے جس طرح کہ وہ ہے کیوں نہیں لگائی گئی اس کے وجو بیان کیے تھے یہ بتایا تھا کہ قبائلی تمدن میں بعض کے تمدنوں میں ہمارے اپنے زمانے کے حالات میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس میں ایک سے زیادہ شادی کرنا پڑتی ہے مرد اگر ایک سے زیادہ شادی کسی ضرورت کے تحت کرتا ہے یا آپ اس کی اس کو اجازت دیتے ہیں تو اس سے خاندان کا ادارہ نہیں تباہ ہوتا عورت کرے گی تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ادارہ کے اندر سربراہ چار ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا لیکن ملازمین دس ہو سکتے نکاح جہاں ہمارے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے جبکہ ہمارے کلچر نے ہمارے سسٹم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے ایڈیوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک ایج گزر جاتی ہے اپنے فائنینشل کیریئر کو سیٹ اپ کرتے ہوئے ایک ایج گزر جاتی ہے جہاں ہمارے ملک میں ہر چیز کا قانون مجود ہے تو نکاح کو آسان کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے کوئی قانون متعرف کے انہی کروائے اس طرح کی چیزوں میں آسانی قانون سے نہیں ہوتی معاشرت سے ہوتی ہے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اب ہماری معاشرت جس طرح کی ہے ہمارے ہم معاشری حالات جو صورت اختیار کر چکے ہیں اس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ان مشکلات کو دور کرنا چاہیے یہ آپ قانون بنا دیں گے پھر کیا ہو جائے گا یہ معلوم ہے کہ آدمی نے ذمہ داری اٹھانی ہے یہ معلوم ہے کہ وہ تعلیم پا رہا ہے تو اس سے اس نے فارغ ہونا ہے تو اگر مثلا قانون بنا دیا جائے کہ ایک طالب علم اپنی تعلیم کو چھوڑے اور پہلے نکاح کر لے تو اس میں تو بڑی خرابییں پیدا ہو جائیں گی بعض چیزیں ایسے ہیں جن کی اصلاح قانون سے ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ایسے ہیں جن کی اصلاح کے لیے آپ کو تربیت کرنا ہوتی ہے اور آپ کو ایسے حالات پیدا کر رہے ہوتے ہیں جن میں لوگ بہتر معاشرت کی بنیاد رکھ سکیں اس میں توجہ اس جانب کرنی چاہیے یہ قانون سے اس میں کیسے اصلاح کر سکتے ہیں سر اس میں ایک پہلو اصلاح کا یہ آتا ہے کہ جیسے کبھی شادیوں میں کھانوں پر پبندی لگتی ہے کبھی ون ڈیش متعارف کروائی جاتی ہے تو سر لڑکی والوں کے لیے ہمارے کلچر میں بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں جہیز جس کی ایک اگزیمپل ہے تو سر ہماری گورنمنٹ کو اس میں اصلاح کا پہلو یہ نکالنا چاہیے کہ وہ لڑکی والوں کے لیے کوئی ساولت پیدا کرے تو اس سے تھوڑا سا نکاح آسان ہو جائے گا اور وہ جو ہم اپنا ٹائم اس میں ویسٹ کرتے ہیں ہماری جو ایج اس میں زیادہ ہوتی ہے وہ سر تھوڑی ڈیریکٹر ہو جائے گی اس میں اس میں شبہ نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو اگر وہ بہت زیادہ خرابی کا باعث بن رہی ہوں حق تلفی کا باعث بن رہی ہوں لوگوں کے لیے زیادہ کا باعث بن رہی ہوں تو قانون بنا دینے چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے معاشرے میں یہ قانون بن جائیں تو کتنا عمل کرا پاتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے یعنی لوگ نہ صرف یہ کہ خلاف وردیاں کرتے جھوٹ بولتے بلکہ رشوت کا ایک اور میدان کھل جاتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض قوانین مثلا ہمارے ہم وقت کی پابندی کے بارے میں کچھ قوانین بنائے گئے بہت اچھا کیا گیا اس سے کچھ بہتری ہوئی ورنہ صورتحال یہ تھی کہ میں نے اس لاہور میں یہ دیکھا ہے کہ ڈیڑھ دو بجے رات کے اچھا دوپہر کے وقت کی دعوت ہے اور مغرب کی نماز کے بعد دولا میاں تیار ہو کے آ رہے ہیں یا دولن تیار ہو کے آ رہی ہیں تو یہ جو ہماری باشت میں ایک بدتہذیبی شامل ہو گئی ہے کہ نہ ہمیں وعدے کا احساس ہوتا ہے نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایک موقع پر بلایا ہوا ہے ان سب چیزوں کی قانون سے بھی اصلاح کرنی چاہیے جہاں ممکن ہے لیکن قانون کی مداخلت بڑی محدود ہمیشہ ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ پھیلا دی جائے تو مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر قانون کی بنیاد بھی یہ ہے کہ آپ قانون سازی وہیں کر سکتے ہیں جہاں آپ متین کر سکیں کہ یہ چیز کسی پر زیادتی کا باعث بن رہی ہے یا حق تلفی کا باعث بن رہی ہے یہ قانون کا دائرہ بہت محدود ہے زیادہ مقاصد حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہمارے ہم مسجد ہیں ہمارے دانشور ہیں ہمارے علماء ہیں وہ لوگوں کی تربیت کریں لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ انہیں اس تقریب کو اچھا لیکن سادہ بنانا ہے ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے ایسے موقعوں پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرتا ہے لیکن اس کو نمائش نہیں بننا چاہیے دوسروں کے لئے عذیت نہیں بننا چاہیے اور ایسے ہی ایسی روایات خاندانوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ مطالبات کی فیرس لے کے پہنچ جائیں یہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر مسلسل بیان کیا جائے مسجدوں سے بیان کیا جائے خاندانوں میں بزرگ اس کے لئے اقدام کریں مثلا میں نے دیکھا ایک زمانے میں کراچی میں بہت سے خاندان تھے جنہوں نے خاندانی سطح پر ایسا نظم قائم کر دیا تھا کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی اس کی خلاف وردی کریں یعنی خاندان کے بزرگ بیٹھ کے ایک قائدہ بنا دیتے تھے اور پھر سب اس کی پابندی کرتے تھے ادنا درجے کے خلاف وردی پر یعنی پولیس ایسی کاروائی نہیں کر سکتی جیسے وہ خاندانی بزرگ کرتے تھے اٹھ کے چلے جاتے تھے تو لوگوں کو آہستہ آہستہ کان ہو جاتے تھے کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کرنی تو اس طرح معاشرے کو منظم کریں تاکہ اس میں بہتر طریقے پر یہ ایک نامات کی جیسے برادرییاں ہیں خاندان ہیں تعلق والے ہیں محلے کی سطح پر سیاسی جماعتیں ہیں یہ جتنی آرگنیزیشنز ہوتی ہیں سوسائیٹی کی ان کو زیادہ کردار رضا کرنا چاہیے باقی یہ ہے کہ جہاں پر فلواق کے قانون سازی کی ضرورت ہے وہاں قانون بنانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں جی سر جیسے نماز روزہ زکاة حج یہ ضروری ہیں تو کیا نکاح بھی ضروری ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہے تو ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو کیا نکاح کو دل نہیں کر رہا تو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں نماز پانچ وقت فرض ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے یہ اسلام کی علامت ہے اسی طرح روزہ بھی کم سے کم رمضان میں تیس روزے یا انتیس روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں حج و عمرہ بھی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے مال ہے تو زکاة بھی فرض ہے نکاح کرنا فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے اچھی بات ہے پسندیدہ چیز ہے لازم نہیں کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ دو جلیل القدر پیغمبر حضرت یحیہ اور حضرت مسیح علیہ السلام دونوں نے نکاح نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے بڑے علماء میں سے امام بخاری نے نکاح نہیں کیا ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا تو اس وجہ سے نکاح کرنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے مستحب ہے پسندیدہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں آپ شریک ہوتے ہیں اور یہ انسانی فطرت کا ظہور ہے لیکن اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرتا تو پھر اسے یہ زمانت دینی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اسے یہ لائسنس نہیں مل گیا کہ وہ اب سوسائلٹی میں جنسی انارکی پھیلائیں یعنی پھر وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کریں اچھا یہ آپ نے فرمایا کہ لازم نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی فمر رغیبہ ان سنتی فلیسہ منی اس کو پھر کہاں ہم رکھیں گے یہ روایت تو کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے لیکن اگر یہ بات کہی بھی گئی ہو تو اس کا مطلب بھی ترغیب دینا ہے دیکھیں جو روایات ہوتی ہیں ان میں ایک موقع محل کو سامنے رکھ کر بات کہی جاتی ہے اس میں گویا یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح کا کیا کر کے کرنا ہے تو یہ گویا پیغمبروں کے طریقے سے انحراف کرنا ہے یہ بات ہے جس طرح جی جناب سر جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا نکاح عجاب و قبول تک محدود ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح خان خطبہ دیتے ہیں اس میں عموماً وہ تین ایتیں پڑھتے ہیں یہ ہر آیت میں اللہ سے ڈرنے کا وہ کن معاملات کون سے معاملات ہیں جن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا پھر وہ کون سے معاملات ہیں جن کو کہا گیا کہ تم جب بات کرو سیدھی بات کرو یہاں پھر میں تھوڑی سی تحصیح کر دوں کہ نکاح عجاب و قبول سے ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قانونی تقاضی پورا ہو جاتا ہے لیکن نکاح کے لیے ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ آپ کو اپنے خاندان کو شریک کرنا چاہیے آپ کو معاشرے کو اس میں شامل کرنا چاہیے آپ کے سرپرستوں کو آپ کے ساتھ جانا چاہیے بلکل اسی طرح سے نکاح کی کوئی تقریب منعقد کرنا وہاں کوئی کھانا پینا جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کا احتمام کرنا اور اس موقع پر کسی بزرگ کا آپ کے والد آپ کے بھائی کوئی بھی یا کوئی عالم دین ہے جو بھی نصیت کرے اس نصیت کے موقع پر یہ قرآن مجید کی آیات بھی پڑی جاتی ہے یہ مستحبات ہے یعنی یہ کسی چیز کو اچھے اسلوپ میں کرنے کی طریقے ہیں ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو قانونی شرائط ہے کسی چیز کی ایک چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں فرض یا باجب کر دی جاتی ہیں کچھ چیزیں آداب اور مستحبات کی نویت کی ہوتی ہیں تو یہ اس کی نویت یہ ہے اس میں جو تلقین کی گئی ہے وہ بار بار تقوی کی تلقین کی گئی ہے اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سنجیدہ معاہدہ کر رہے ہیں آپ کو سچی بات ساپ بات کرنی چاہیے آپ کو اس معاہدے کی اصولی نویت کو سمجھنا چاہیے مرد و عورت کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے جو نظام بنایا ہے جو رحمی رشتے پیدا کیے ہیں ان کے بارے میں ان میں توجہ دلائی گئی ہے تو یہ آیات کا بڑا عالی انتخاب ہے جو اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے اور ہم سب ان آیات کو پڑھتے ہیں اس موقع کے اوپر کوئی اور گفتگو بھی آپ کرنا چاہیں یعنی صرف یہ تین آیات ہی پڑھنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کوئی نصیت کرنا چاہیں ان کا مطلب بتانا چاہیں آپ کوئی شرائط، حدود آئندہ زندگی کے بارے میں ہدایات دینا چاہیں وہ آپ کو دینے کا حق ہے آپ ضرور دیں لیکن یہ نکاح کی لازمی شرائط میں سے نہیں ہے مستحبات ہیں آداب ہیں اس کے اور دین میں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزیں شرط ہوتی ہیں بعض چیزیں لازم کر دی جاتی ہیں اور بعض چیزیں اس کے آداب کا تقاضی ہوتی ہیں ایک اور سر جس طرح قدر رجال و قوابون علم نے صاحب یہ مردوں کا کون سے معاملات میں اور تم پر فقیت حاصل ہے جب مردوں کی نہیں ہے یہ شہر ہے جس وقت آپ نکاح کا رشتہ قائم کرتے ہیں جس طرح ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں کوئی ادارہ سربراہ کے تعیون کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دو ہے نا ایک مرد اور عورت کے فیصلے سے ہو رہا ہے یہ معاملہ تو اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ اس میں مرد سربراہی کرے گا اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آخراجات کی ذمہ دائی اٹھائے گا اس کو کہا گیا یہ ایک بڑا عام سا سوال ہے کہ جس نے نکاہ نہیں کیا اس بندے کا جنادہ جائز نہیں ہے اس میں کس حد تک سے چاہیے ہیں میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ دو پیغمبروں نے نکاہ نہیں کیا دو جلیل القدر علماء نے نکاہ نہیں کیا یہ ایسی عامیانہ باتیں ہوتی ہیں جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نکاہ ضرور کرنا چاہیے نکاہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی فطرت ہے اللہ تعالی کا جو نظام ہے وہ اسی پر چل رہا ہے اس سے بندہ اللہ تعالی کے تخلیقی عمل میں شریک ہوتا ہے یہ بہت بڑا عزاز ہے بڑی عزت ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے یعنی گویا میں بچوں کو یا نسلوں کو پیدا کرنے کے لیے تمہیں ذریعہ بنا رہا ہوں تو ہمیں خوشدلی کے ساتھ یہ معاملات کرنے چاہیے تاہم اس کو لازم نہیں کیا گیا سر پری ڈیسائیڈ ٹائم ڈیوریشن کے لیے نکاہ کی کوئی پرویئن ہے اسلام میں یہ ابھی بتایا ایک سال دو سال ایسا کوئی پرویئن تو نہیں ہے ایک متعقہ انہوں نے پوچھا جس میں پیڈ والا کانسپٹ ہے اگر کوئی آپس میں ایگریمنٹ ایسا کوئی سا ایشیو اس میں کوئی پرویئن ہے کیوں متیر مدد کے لیے کرے گا وجہ کیا اس کی ایک دوسرے کو دیکھیں جی ہم دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے ہیں نکاح کے معاہدے میں یہ چیز موجود ہے یعنی اس کو اسی طرح رہنے دیجئے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہایا کہ بھئی آپ نکاح کرتے ہیں پہلے تو سوچ سمجھ کے کیجئے جو کچھ آپ نے جاننا ہے معلوم کرنا کر لیجئے آپ نے نکاح کر لیا ہے اگر اس کے بعد یعنی نکاح کے موقع پر بھی یہ کہہ دیجئے کہ بھئی دیکھیں گے اگر معاملات نہیں چلتے طلاق دے دیں گے بس یعنی اس کے لیے مدت پکر کرنے کیا ضرورت ہے پہلے ہی مرلے کے اوپر آپ تاہ کر لیتے ہیں کہ دو سال دیکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ کا اتمنان چند ہفتوں میں ہو جائے اور اس کے دس سال میں بھی نہ ہو اچھا یہ جو ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے انڈرسٹینڈنگ اس میں ایک زمنی سوال جاوے صاحب یہ آتا ہے یعنی یہ تب ہوتا اگر ہمارے ہاں یہ قانون ہوتا کہ آپ نے نکاح کر لیا تو اب چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ ضرورت تب تھی یعنی جس طرح مسیحیوں کے لیے تھا کہ نکاح ہو گیا تو ہو گیا تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اگر دو سال بعد چھے مہینے بعد پتا چلے کہ نباہ نہیں ہو سکتا تو مصیبت میں پس گئے ہمارے ہاں تو چونکہ طلاق کی گنجائش موجود ہے اگرچہ وہ بری چیز ہے لیکن بہرحال گنجائش موجود ہے تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے نکاح کیا ہے اگر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں نباہ ہو رہا چھوڑ دیجئے اچھے جاویس صاحب اس میں یہ کہاں تک درست ہے کہ نکاح سے پہلے یہ جاننے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں لڑکے اور لڑکی کو آپس میں جو ہے وہ ملنے دیا جائے ان کے آپس میں باتچیت ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی سمجھیں نظریات کو بھی سمجھیں اور اس کے بعد یہ شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ ہم میں شادی کرنی چاہیے فیصلہ شعوری طور پر ہی کرنے چاہیے سمجھ کر ہی کرنے چاہیے اس کے مواقع بھی ملنے چاہیے لیکن یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین میں افت اور پاک دامنی کو نکاح کی شرط قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے اس پر حرب نہیں آنا چاہیے اور کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو موضع تومت بنا دیں تو آپ والدین کی موجودگی میں عیزہ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے کے بات کرنے کے مواقع ضرور دیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تاہم وہ حدود ملحوظ رہے جو اللہ تعالی نے دین میں لگا دیا ہے کیونکہ ایک بار اگر وہ حدود آپ میں لانگ دیئے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ آپ نے جو پہلا ہمارا پروگرام تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے فائنینس کی اور اس کے ٹوکن کے طور پر جو ہے وہ مہر ادا کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سوسائٹی میں شادیاں ہوتی ہیں ان میں مہر ادا ہی نہیں کیا جاتا اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب طلاق دی جائے گی تب مہر ادا کیا جائے گا اور جب تک طلاق نہیں دے رہے تو مہر ادا ہی نہیں ہو رہا تو وہ تو علامتی طور پر اس نے دیا ہی نہیں ہے یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے آپ کو اسی وقت ادا کرنا چاہیے ہر حال میں اسی وقت ادا کرنا چاہیے البتہ یہ بات ٹھیک ہے اور اس کو عقل مانتی ہے کہ کسی خاتون نے اتنا مطالبہ کر دیا یعنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں خواہش بھی ہے رضا مندی بھی ہے لیکن بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا اور آپ اس موقع پر معذرت کرتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم میں فوراں نہیں دے سکتا میں اقصات میں دے دوں گا یا موخر کر کے دے دوں گا یا سال بعد دے دوں گا یا چھے مہینے بعد دے دوں گا تو اس کی گنجائش رکھنی چاہیے لیکن اصل میں مہر کا مطلبی یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ پر رکھنا ہے یہ فوری طور پر کرنا چاہیے یہ جو طریقہ ہمارے ہاں لوگوں نے اختیار کیا کہ لکھ دو یہ تو طلاق کے موقع پر زیر بیس آئے گا یہ بالکل اسلام کے شریعت کے حکم کی روح کے بالکل خلاف ہے سر پچھلے پروگرام کے آگاز میں آپ نے فرمایا کہ نکاح کا مقصد بنیادی طور پر بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے بچوں کے اور جب آپ بوڑے ہو جائیں تو آپ کے تو یہ دونوں چیزیں کینیڈا اور سنگاپور جیسی ویل فیر سٹیٹس کلیم کرتی ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں اور بوڑوں کی بھی کر رہے ہیں تو کیا اس صورت میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے لیے یہ انکشاف ہے کہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے سر وہاں پہ پانچ سو ڈالر فی بچہ وہ دیتے ہیں آپ کے خیال میں بچے کی ضرورت صرف پانچ سو ڈالر ہوتے ہیں بچے کی ضرورت کبھی کسی ماں سے پوچھئے کیا ہے راتوں کو کیسے جاگنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کی کیسے خبر رکھنی پڑتی ہے ابھی چند مہینے پہلے میرے ہاں دو نوازوں کی پیدائش ہوئی میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی علم سے کتنی محبت رکھتی تھی دین دینی علوم دوسری چیزوں کی طرف شگف کا کیا عالم تھا وہ پی ایش ڈی کر رہی تھی اس کی تمام مصروفیات ختم ہو کر رہ گئی یعنی دو بچے جو ہیں وہ چار پانچ سال تک پوری طرح انوالو کر لیتے ہیں یہ پانچ سو ڈالر سے بچے پیدا ہو جائیں اگر پروش پا جائیں تو اور کیا چاہیے پانچ ہزار ڈالر سے بھی کچھ نہیں ہوتا مالی سپورٹ دے دینا ایک اور چیز ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ والدین ہی اصل میں بچے کو پالتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے نظام کا کوئی متبادل نہیں ہے البتہ کسی موقع کے اوپر چونکہ اللہ نے دنیا افتلا کے لیے بنائی ہے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے ماں باپ پروش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ریاست کو معاشرے کو مدد کرنی چاہیے خود ہمارے آپ دیکھئے قرآن مجید نے یتیموں کے بارے میں کتنے تفصیلی احکام دیئے ہیں کیوں دیئے ہیں اس لیے کہ حادثہ پیش آ جاتا ہے بعض اوقات تو مستثنیات میں تو کسی وقت اس مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن اس کا متبادل یہ ہے اگر اس کا متبادل یہ مل گیا ہے تو یہ خبر دنیا میں نشر ہونی چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی آپ نے جسے پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ معیدہ ہو سکتا ہے کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے گا لیکن اسلام میں بہرحال کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی اور وضاعت کر دیں گے کہ یہ پھر اس معیدہ معیدہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے اسلام میں بہت سی چیزوں کی پابندی نہیں ہے لیکن آپ کو حق کا حصہ لے کہ وہ یہ کام کریں مثلا اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دائیں گاڑی چلائیں گے یا بائیں چلائیں گے لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ نئی گاڑیاں وجود میں آگئی ہیں اور اگر سارے دائیں بائیں چلنے لگ گئے تو روز لوگ مریں گے تو آپ نے ٹریفک کے قوانین بنا دی ہے انہی چیزوں میں قانون سازی کی جاتی ہے انہی میں معاہدے کیے جاتے ہیں جن میں اسلام نے پابندی نہیں لگائی اگر اسلام پابندی لگا دیتا تو پھر تو آپ کا حق حق پڑ جاتا ہے اس نے پابندی نہیں لگائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آزادی ہے آپ چاہیں تو اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیں چاہیں تو کوئی اور چیز تا کر لیں تو جن چیزوں میں پابندی نہیں لگائی جاتی انہی میں ہمیں حق کے قانون سازی ہوتا ہے سر پری انونس میریج بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اکثر والدین آپ نے تلق کو دیکھتے ہوئے نکاح جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں بعد میں سر یہ چیز بہت زیادہ دفعہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے اس کے بارے میں سر آپ کی کیا رہا ہے اسی چیز کا لحاظ کر کے ہمارے ملک میں بھی بعض دوسرے ملکوں میں بھی قانون سازی کی گئی ہے اور نکاح کی عمر مقرر کر دی گئی ہے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر مقرر ہے مردوں کے لیے سولہ سال کی عمر مقرر ہے عورتوں کے لیے یہ اسی لیے کیا گیا ہے تو اس وجہ سے میرے نزدیک ایسا کرنا اگر ضروری ہو جائے تو اس میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں یہ وہی بات ہے جو ابھی یہ پوچھ رہے تھے جن معاملات میں دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی ان میں ریاست کو معاشرے کو حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے یہ کہ آپ کسی حق تلفی کو روک رہے ہیں یا آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاق زیادتی کو روک رہے ہیں تو یہاں چونکہ حقوق تلف ہو رہے تھے بچوں کے حقوق تلف ہو رہے تھے گھر برباد ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ریاست نے قانون سازی کر کے پابندی لگا دی اس طرح کا قانون آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتے ہیں مثلا بعض معاشروں میں یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ کو جب شادی کرنی ہے لڑکی کی کرنی ہے لڑکے کی تو آپ عدالت سے اجازت لیں گے تو اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مدت تو نہیں مقرر کی جاتی لیکن عدالت سب معاملات کو دیکھ لیتی ہے تاکہ کوئی غلط کام ہو لائے تو اس کو روک دے تو آپ اس طرح کی قانون ساجی کر سکتے ہیں مگر صاحب اسلام میں تو اس کیا کنسپٹ ہے اسلام نے اس کو موضوع نہیں بنایا یہ جو بات ہے اپنی اس معاملے میں میں بہت معذرت کے ساتھ اصلاح کریں کنسپٹ کا کیا مطلب ہے اسلام نے اس پر کوئی بات نہیں کی بس خاموشی اختیار کر لی خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ہی ہے کہ اس چیز کے بارے میں شریعت پابندی نہیں لگا رہی آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں قانون ساجی کریں یہ تو ایسی بات ہے کہ آدمی کہے کہ اسلام میں ٹریفک قوانین کا کوئی کنسپٹ نہیں اسلام میں آبادی کی مردم شماری کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے بند کریں یہ سارے کام پر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں میں یہ کہتا ہے اسلام میں جہاز میں سوار ہونے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام جن چیزوں کو موضوع بناتا ہے ان میں اسلام کی پابندی کریں گے جن کو وہ موضوع نہیں بناتا جن میں آزاد چھوڑ دے تو ہے ان میں ہم حالات کے لحاظ سے قانون سازی کریں وہ کیوں چھوڑا گیا ہے اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں ان میں اللہ کوئی قانون بنا دے تو ہمیشہ کیلئے بن جائے گا یہ اسلام کے اللہ کا دین ہونے کی دلیل ہے یعنی اگر انسان کوئی مذہب بنانے کے لیے عرب میں بیٹھتا تو آپ دیکھتے کیسا بناتا اللہ نے بنایا ہے اور جب اللہ نے یہ دیا اور پیغمبروں کے ذریعے سے دیا تو کچھ حصے آزاد چھوڑ دیئے تاکہ ان کے اندر آپ اپنے حالات کے لحاظ سے قانون سازی کریں اسلام میں کوئی نکاح کے لیے مسنون دن ہے کہ جی فلان جمعہ کے دن ہونا یا ہفتے کے دن ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں میری والدہ میں اب ان کی اطاعت تو کر دی ہیں وہ کہتے ہیں آٹھ ٹھٹھائی ٹھاراں کو نہیں ہونا چاہیے ڈیٹس کو اس فلانی کو نہیں ہونا دن فلانے کا نہیں ہونا تو میں تھوڑا سا آپ یہ میرے پروگرام دیکھیں گے فیملی بھی ساری اور باقی شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو کیونکہ مسنون دن اس کے لیے مقرر ہے یا کسی دن بھی ہم کر سکتے ہیں یا کسی تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اسلام میں اس طرح کی کوئی توہمات نہیں ہوتی اسلام میں ہر دن اللہ کا دن ہے سب دن جو ہیں وہ پاکیزہ دن ہے کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جمعہ کا دن بہت برکت ہے جمعہ کو کر لیں گے تو یہ بھی گویا اس کا اپنا بات یا اجتہاد ہوگا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کو نکاح کرنا یہ دین میں مقرر کیا گیا ہے یا دین میں اس کی کوئی پسندیدگی بیان کی گئی ہے دین میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ بھی وہ چیز ہے جس میں احضاد چھوڑ دیا گیا ہے آپ اپنے لحاظ سے اب دیکھئے بہت سے لوگ ہیں مثلا میں دیکھتا تھا ملیشیا میں رہا کچھ دس سال تو وہاں لوگوں کو یہ بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ حرم میں جا کے نکاح کریں اب یہ لوگوں کا اپنا ذوق ہے یا مسجد میں حرم میں جا کے مسجد حرام میں اسی طریقے سے مثلا ہمارے ہاں روایت رہی کہ لوگ جا کے مسجد میں نکاح کریں نہیں اسلام نے ان سب چیزوں کے معاملے میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا یعنی آپ کسی جگہ بیٹھ کے آپ دیکھیں مدینہ میں بعض موقعوں پر ایسے ہوتا ہے حضرت عبدالرمان بن اوف کا غالباً واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کے کچھ خوشبو لگی دیکھی یا کچھ ایسا تو پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کل میرا نکاح ہوئے یعنی آپ کو بھی معلوم نہیں تھا تو لوگ اس طرح سے نکاح کرتے تھے سر جی دیاتوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کا اختام صلاح پہ ہوتا ہے جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کے رشتے لیے دیے جاتے ہیں تو اس کا مصبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح پکی ہو جاتی ہے خاندانی رشتہ داری میں بدل جاتی ہے اس پہ آج کل بڑا اعتجاج کرتے ہیں لوگ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلق کوئی لڑکے لڑکیاں بھیڑ بکری ہیں تو نہیں ہیں کہ آپ نے سودا کر لیا ان کا یعنی وہ آزاد انسان ہیں اگر وہ اس طرح کی کسی موقع پر آزادانہ اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے طرح ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو بیڑ بکری ہیں منا دینا ہے انسانوں کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے صلاح کرنے کے لیے اور بہت سے راستے موجود ہیں صلاح کرنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کسی بچی کو کسی کے ساتھ گانٹ دیا یہ نکاح شادی یہ اصل میں زندگی بھر کا فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ ایک صلاح کی بنیاد پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں مرضی ہونی چاہیے رضا مندی حاصل کرنی چاہیے اس میں باقاعدہ حدود شرائط طے کرنے چاہیے یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے یہ ایسے کیسے ٹھوسا جا سکتا ہے کسی دوسرے ٹھیک اچھا جاویس اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیا عورت مرد کو اس بات سے بری کر سکتی ہے کہ وہ نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا نہ اٹھائے وہ نکاح میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مینٹین کروں گی جو حقوق بھی اللہ تعالی نے طے کر دیئے ہیں ان کو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دیں یہ تو اس کی مرضی پر ہے اللہ تعالی نے جو ذمہ داری مرض پر ڈالی ہے مثال کے طور پر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں دونوں کے درمیان محبت کا تعلق بھی پیدا ہو گیا ہے پسندیدگی بھی موجود ہے چاہتے ہیں کہ زندگی بسر کریں لڑکا کہتا ہے کہ میرے لئے تو ابھی نکاح کرنا موضوع نہیں ہے اس کی وجہ ہے میں تعلیم پا رہا ہوں اور مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس بہت اچھے حالات ہیں جب تک تم تعلیم پاتے ہو ذمہ داری میں اٹھا لیتی اسلام کو کہا ہے اتراز یعنی بات یہ ہے کہ جو حقوق تیہ کر دیئے گئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان میں اگر کوئی فرض ہے آپ کے اوپر تو وہ تو آپ اپنے طور پر نہیں چھوڑ سکتے مثلا مرد پر یہ ذمہ داری گئی ہے کہ وہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا لیکن جس کو حق دیا گیا ہے نان و نفقہ مانگنے کا وہ انکار کر دیں وہ کہیں میں نہیں لینا چاہتی تو اچھی بات ہے نہ لیں اس میں ایک چیز اور بھی بتائیے گا یہ وہی اصول ہے جس کے تحت تفریز کا معاملہ ہم نے دیکھا تھا یعنی ظاہر ہے کہ ایک حق دیا گیا ہے نا مرد کو اس نے آزادانہ مرضی سے یہ حق خاتون کو تفریز کر دی اس کو کیوں جائز سمجھا جاتا ہے اسی اصول پر کہ جو بھی آپ کے حقوق ہیں ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں فرائض کو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے دو یا تین شادیوں کی ایک شخص ہے وہ اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے پہلے اور اس کے بچے بھی ہیں اور اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ یہ اپنی لڑکی سے جو ہے جو اس کی بیوی بننے جا رہی ہے اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میں تم سے شادی تو کروں گا لیکن میرے اپنے بچے موجود ہیں لہٰذا ہم جو ہے وہ شادی کے بندن میں بن جائیں گے لیکن ہم والدین نہیں بنیں گے تو کیا یہ مطالبہ کرنا اور یہ بات کو ماننا یا رکھنا شرائط میں سے رکھنا یہ شرط جائز ہوگی شرط تو آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ایسی بات کہہ دیں بعد میں پہلے متربع نہیں کیا آپ نے بعد میں ایسی بات کہہ دیں کہ جو دوسرے کے لیے ماننا ناممکن ہو جائے جو کچھ کہنا ہے پہلے کہہ دیجئے آپ کے کیا شرائط ہیں آپ کے کیا حدود ہیں آپ کیا چاہتے ہیں دوسرا اس کو قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا تاہم یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہر خاتون کو ایسی شرائط سننے کے بعد اپنے جذبات کو ضرور دیکھ لینا چاہیے آپ یہ دیکھیں بہت سی شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو خواتین یہ مان لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی آپ شادی کا اعلان مثلا اپنے والدین میں نہ کیجئے ایسی بہت سورتیں آپ کے سامنے آتی ہیں لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ پھر ان کو اپنی شناخت کا بہران درپیش ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں اسی طرح یہ بچہ ہونا چاہیے یہ خدا نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی آگوش بھرے چنانچہ اس طرح کے شرائط جو فطرت کے خلاف ہیں اگر آپ مان لیں گے ماننے کو تو آپ ہر بات مان سکتے ہیں جو تیہ کر لیں لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی فطرت کچھ دیر کے بعد بگاوت کر دے گی اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا اس وجہ سے وہی باتیں تیہ کرنی چاہیے جو انسانی فطرت کے مطابق ہیں مثلا کہنے کو میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نانو نفکے کی ذمہ داری لے رہی ہوں لے لے گی لیکن یہ نبھانا آسان کام نہیں ہے خدا نے جس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ دس عورتوں کی یہ ذمہ داری پوری کر لیتا ہے خاتون کے لیے آسان نہیں ہوتا سر اس کا ایک فرصہ پہلو رہ گیا ہے کہ یعنی ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں پہلی بیوی سے جازہ لینا ضروری ہے ہمارے قانون کے مطابق یہ لازم کر دیا گیا ہے اور یہ قانون بھی بالکل ٹھیک ہے بنانا جائز تھا کوئی پابندی اس میں نہیں ہے شرن اس میں پابندی تو نہیں ہے شرن تو کوئی پابندی نہیں ہے ہاں نہیں مگر قانون سازی کی فریعت جن چیزوں میں کوئی پابندی نہیں لگاتی انہی میں قانون پابندی لگانے کا حق رکھتا ہے یہ بہت نازک مسئلہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے شرن کوئی پابندی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے اللہ نے مداخلت نہیں کی اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ریاست کو حق نہیں ہے ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے قانون کی دو بنیادیں ہونی چاہیے ایک یہ کہ کوئی حق تلفی ہے جس کو روکا جا رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ لوگ خفیہ نکاح کرتے تھے لوگ بیویوں کو دھوکہ دیتے تھے لوگ بعد میں ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تھے لوگ عدل اور انصاف کے شرائط پورے نہیں کرتے تھے ان چیزوں کا لحاظ کر کے ہمارے ہاں دوسری شادی میں کچھ شرائط آئیت کر دی گئی اور قانون بنا دیا گیا یہ بالکل جائز قانون ہے یہ بالکل خلاف شریعت نہیں جائز قانون ہے جائز ہونا کسی قانون کا اور بات ہے درست ہونا غلط ہونا وہ تدبیر کے لحاظ سے ہوتا ہے میں اگر قانون سازی اس معاملے میں کرنا چاہوں تو میں مختلف تجویز پیش کروں گا کیونکہ اس میں عورتوں کو حقیقی ریلیف ملا نہیں ہے یعنی اس میں قانون پورے کو اگر آپ دیکھیں تو بہت اس میں مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان کو حقیقی جو کچھ دینا مقصود تھا وہ نہیں ملا بہتر کرنا چاہیے لیکن قانون سازی کا حق تھا جائز تھا جب بھی آپ محسوس کریں کہ کسی معاملے میں حق تلفی ہو رہی ہے یا انسانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ریاست کو قانون بنانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ اللہ نے اس سے روکا ہو ٹھیک آخری سوال لے لیتا ہوں جاویسا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک میاں بیوی ہے ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ایک میاں بیوی ہیں جو آپس میں جن کی نباہ نہیں ہو رہا لیکن وہ ایک دوسرے سے علیہدہ رہتے ہیں طلاق بارال وہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ایک رشتے میں منسلک ہیں لیکن وہ علیہدہ علیہدہ رہتے ہیں اور برسوں ایسے رہتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے جو حدود تیہ کر دیئے تھے آپ نے جو حق آپ کو حاصل تھا ان میں سے کسی کو باہمی رضا مندی سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لی ایسے معاملات میں شریعت مداخلت نہیں کرتی نصیت البتہ ضرور کی جائے گی کہ فطرت کے خلاف فیصلے نہ کریں وہ معاملات نہ کریں کہ جو کل آپ کے لیے مسئلہ بن جائے اب اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک معاشرتی مسئلہ بتاتا ہوں نباہ کا کوئی امکان نہیں ہوتا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اکٹھے نہیں لیا سکتا یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو نبانا ناممکن ہو گیا ہے بچیاں ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں بعض وقت لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ اپنی جگہ رہیے میں اپنی جگہ رہوں گا لیکن ہم اس قانونی رشتے کو ختم نہیں کریں گے یہ ایک باہمی طور پر تیکیہ بری بات ہے لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے ہیں تو ہم کیا لازم کریں گے کہ طلاق دیں بہت ہی طور بہت شکریہ جاویز صاحب آپ کا آپ سب کا بہت شکریہ آپ پر یہ وقت نکالا ناظرین ہم نے دو اقساط میں پروگرام کیا جس میں ہم نے نکاح کی اہمیت پر گفتگو کی اور بہت سارے سوالات جو اس سے پیدا ہوتے ہیں اور زمنی سوالات اور ای میلز پر بھی نکاح سے متعلق جتنے بھی سوالات آتے ہیں میں نے کوشش کی کہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے وہ جاویز صاحب کے سامنے رکھ دیے جائیں میری علم کی حد تک میں نے سارے سوالات جاویز صاحب کے سامنے رکھ دی ہیں تاہم کوئی اور سوال ہو جو نکاح سے متعلق ہو اس سے متعلقات میں سے ہو تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ضرور لکھئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجئے